احمد اکو و نسلی اللہ رسول کریم امام آباد میرے بھائیوں دوستوں عالم اسلام میں کیوں زوال ہے ان اتحاد ہے کیوں ہم ہماری یونیورسٹین پیچھے ہیں ہمارے کالیج اسکول پیچھے ہیں پوری دنیا میں دیکھا کرتا ہوں صرف عالم اسلام میں ہمارے پاکستان کو دیکھیں تو اور پوری امت مسلمہ کو دیکھیں پوری اسلامی دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے ٹاپ کی دو سو یونیورسٹریوں میں سے اسلامی دنیا کے کوئی ایک یونیورسٹری بھی شامل نہیں ہے دنیا کے ایک ہزار ٹاپ کے کالیج میں اسلامی دنیا کا کوئی ایک کالیج بھی نہیں ہے دنیا کے دس ہزار ٹاپ کے اسکولوں میں سے کوئی ایک اسکول بھی اسلامی دنیا کا نہیں ہے یہاں تک ہم آگے بڑھتا ہوں کہ اگر ملٹینیشنل کمپنیاں ملٹینیشنل کمپنیاں جو کہ نوے پلس ہیں پوری دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس کی ملٹی نیشن ہوں غیر مسلم کی ہے ہندو بھی ہیں یہودی بھی ہیں بدھمت بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مسلمان پیچھے یہ کیوں ہم نے تربیت کرنا چھوڑ دی ہم نے کامیابی کے راہ دکھانا چھوڑ دی ہم نے اس ٹرین پر دوڑانا اس ٹرین پر گاڑی دوڑانا ہی چھوڑ دیا غلط ٹرین پر سوار ہو جائے غلط راستے کے منصافر بن گئے غلط شہرہ کے بھانگنے والے بن گئے تو میرے رزیز ہم آپ کو صرف ایک بندے کے مثال دیتا ہوں گا ہے مسلم تو کون ہے مارکز کے پرک کون ہے فیس بک کا پانی کہ ایسے نے فیس بک کی یہ ایجاد پچاس ساٹھ سال ستر سال کی عمر میں کیے ہسی سال کی عمر میں کیے جبکہ اس نے دو ہزار سات میں سٹین فورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا اس وقت اس کی عمر کتنی تیس چھبیس سال یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہا تھا چھبیس سال کی عمر میں جبکہ ہمارے پچاس سال کے عمر کو بھی یونیورسٹیوں میں نہیں بلاتی ساٹھ سال پلس ہوتا ہے تو کسی فن میں کوئی مہارہ پیدا کرتا ہے تو یونیورسٹیوں میں بلاتی ہیں یہ لیکچر دیجئے وہ تھوڑے ہیں جو اس سے کم عمر لوگوں بلاتے ہیں بلاتی ہیں یونیورسٹیوں میں ہمیں لادی دارے بلاتے ہیں وہ تھوڑے ہیں گینے جنے تو اس کو یونیورسٹی نے خطاب کہا تو اس نے خود کہا دوہزر ساتھ میں کہ تین سال قبل میں نے سوشل نیٹ ورک کلب ایجاد کیا تھا جس سے آج اس رت کہا اس نے آج کے دنیا فیس بک کہہ دی اور فیس بک پوری دنیا میں ایک عجیب عجوبہ ہے ایک کامیابی کا نشان ہے اور پوری دنیا میں یعنی وہ بیس سال کی عمر میں عرب پتی بن گیا تھا اگر ایک کافر غیر مسلم بیس سال کی عمر میں عرب پتی بن سکتا ہے تو مسلمان کیا کر رہے ہیں صرف کھیل کج میں مصروف ہے صرف فضول بیسوں میں مصروف ہے فضول ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں مصروف ہے فضول ایک دوسرے کی غیبت برائی کرنے میں مصروف ہے فضول زندہ بات مرتبت کنارے لگانے میں مصروف ہے فضول عمر ضائع کرنے کے مصروف ہے میرے دید ہو کیا ہوگی مسلمان بچوں کو نوجوانوں کو کہ ایک گھنٹے کے سفر بھی کوئی فضول نہیں کرتا بغیر مقصد کے اور ہم زندگی بغیر مسئلت گزار کے پوری عالم اسلام کی نوجوان بچوں کی بچوں کی یہی آل پوری زندگی بغیر مسئلت کو گزار کے مر جاتے ہیں مثال ایسی ہو گئی کہ کپتہ کبیدر بھگتا ہے کبیدر بھگتا ہے کبیدر دورتا ہے کبیدر دورتا ہے کیونکہ اس کی منزل نہیں اس کا ٹارگیٹ نہیں اس کا عادہ افرین اس نے کانجابی حاصل نہیں کرنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا ٹارگیٹ مقرر ہوتا ہے اس کا حدہ مقرر ہوتا ہے وہ کسی ایک شخصیت کو رول میڈل بناتا ہے پھر رول جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے بھی آگے نکلنے میں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے تو آئیے کامیابی قدم اس کی جنگتی ہے جو تیہ کر لے کے منہ کامیاب ہونا ہے کسی ایک فن مل کسی ایک شعبے میں آپ تیہ کرنے اس میں آگے بننا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی شرط یہ ہے کہ جس طرح کافر بچہ محنت کرتا ہے کافر غیر مسلم آگے بڑھتا ہے غیر مسلم انتھک محنت کرتا ہے ہمارے مسلمان بچے اس پہ کی محنت نہیں کرتے نہ اس پہ کی تربیت ہو رہی ہے نہ اس پہ کے جذبات ہیں نہ اس پہ کے عظم ارادہ ہے نہ اس پہ کی تقنیق استعمال کرتے ہیں اس لئے پوری دنیا ہمارے پیچھے ہیں